میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ سب سے پہلی بات تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ حدیثیں صحیح ہونے کے باوجود بھی اس میں کانٹریڈکشن ہے اب جہاں پہ کانٹریڈکشن ہے اس کو ایک حساب سے آپ جو ہے انویلڈ قرار دے سکتے کہ اس میں کانٹریڈکشن ہے اس کے وجہ سے یہ علم الرجال یہ کہتا ہے علم الرجال یہ کہتا ہے علم الرجال یہ کہتا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں گے انڈرسٹینڈ کریں گے اور جو انسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر کانٹریڈکشن ہے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے اگر وہ ساری صحیح ہیں باقی سب کو نہیں پڑایا سکتا ہے اس کے اندر سے یہ نکالتے ہیں اب یہ جو اس نے 99 کہا کیوں کہا اس نے 99 کیوں کہا اس لیے کہا نا کہ یہ اس کو مان رہا ہے جو اس کو محدث نے اس سارے کو کلیکٹ کیا اور اس کو سمالا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک ویلیوز دیمی ہے نمبر دیئے میں تو بیسیکلی اس نے سیکس کیا ساری راز کیا دھیر ساری بیویوں کے ساتھ کیا ان کی تعداد ساٹھ سے زیادہ تھی سو سے کم تھی ان سب کے ساتھ کیا نمبر لے لو جاؤں دکھاؤ مجھے کون سا محدث کو غلط کہتا جاؤ اب جا کے دکھائے ہیں مجھے میرا 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 سوال الگ ہے میرا سوال ابباس بھائی کے پوائنٹ پہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو اور سبی لوگ کے لئے گوھر کرنے کی بات ہے کہ جہاں پہ contradiction نظر آ رہا ہے ایک طے تو قائدہ ہو گیا کہ حدیث صحیح ہو یا صحیح بھی اگر ہو تو اس میں contradiction ہے یا وہ غلط ہے ٹھیک ہے اب problem یہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو face value پہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ غلطی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جس میں contradiction نہیں ہے وہ بالکل صحیح ہے یہ کیسے آپ تیہ کر سکتے ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو محدث ہی ہیں بڑے گزریں خطیب البغدادی بھی بڑے محدث گزریں ہیں ابن السلا بھی انہوں نے جو principles بنائے ہیں اور وہ بالکل آپ یعنی کہ common sense پہ appeal کرتے ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ حدیث صحیح کوئی ایسی کوئی chain صحیح بھی ہو نا تو جو چیز عقل کے خلاف ہو اور نقل کے خلاف ہو اور سنت کے خلاف ہو اس کو ہم reject کر دیں گے اور یہ چیز جو حدیث ہے نا کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے 99 کے ساتھ sex کیا اور ہر کسی کے ساتھ sex کہنے کے بعد وہ فارغ ہوئے ہیں otherwise تو وہ بچے کا امکان ہی پیدا نہیں ہونا تھا تو ایک انسان ایک رات میں اتنی باری کیسے فارغ ہو سکتا ہے یہ common sense کے خلاف ہے یہی تو محمد فارغ تھا نا اس کو پتا نہیں جائے یہ common sense کے خلاف چیز ہے تو اس وقت سے ہم common sense کے خلاف اس کو ہم reject کر دیں گے اس حدیث کو اچھا ایک میٹھے 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 میرا سوال یہ ہے کہ وہ حدیثیں جو common sense کے خلاف نہیں ہیں لیکن یہ تیہے کیسے کرو گے کہ وہ صحیح ہے آپ پیش کریں نا آپ پیش کریں کونسی حدیث سے بات کریں اگر وہ قرآن اور سنت کے ساتھ اترے گی پوری پوری اترے گی ٹھیک ہے اور وہ اور وہ پھر متواتر ہوگی متواتر ہوگی تو پھر ہم اس کو فالو کریں گے تو صیح آپ متواتر حدیث ہو کوئی مانتے ہیں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہری چیزیں ہوں گی ڈاکوران ہے کہ اس صحابی نے یہ کا یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس صحابی نے یہ بات کی تو قرآن تو پورا اجماع سے اترا ہے پوری جنریشن ہی وہ پڑتی تھی اس کو آپ کس طرح ثابت کریں گے کس طرح ثابت کریں گے کس پوائنٹ پہ کس پوائنٹ پہ آپ یہ تیہ کریں گے کہ یہ پوائنٹ تک جو ہے یہ متواتر ہے اس کے بعد پھر اس جگہ سے جو ہے باقی لوگوں نے لیا کوئی ایک تک ہونا چاہیے نا قرآن کی بات کر رہے ہیں نا جی قرآن کی بات کر رہا ہوں میں قرآن پھر آپ کو وہ اپ روایتیں لیں گے اس میں روایتیں میں بدا رہے ہیں کہ سب ایک ہی قرآن پڑتے تھے ہاں کہاں ہے chiarی نہیں پیس کر رہے نا متواتی نہیں پیس کی ہو اس میں روایت میں وہ کہہ رہے ہیں एक روایت ہے نا وہ متواتی روایت نہیں ہے نی 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 وہ روایت کہہ رہی ہے کہ سب ایک ہی قرآن پڑھتے تھے کون سا ملے گی قرآن کے لیے قرآن کے لیے ہم یہ نہیں لیں گے کیونکہ قرآن ہمارے سامنے ہے کہ ہر انسان وہی قرآن پڑھ رہا ہے فر ایکزامپل فر ایکزامپل نماز نماز کے لیے ہم یہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے نماز کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کیسے 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 کیونکہ ہمیں بخاری نہیں میں نے میوٹ کیا ہے ابباز بھائی کو یہ مسئلہ سمجھنا ہے ہم سب کو بہت بہت ضروری ہے مسئلہ سمجھنا قرآن جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے تو آیا نہیں ہاتھ میں اور یہ چودہ سو سال بعد آیا ہے اس کی اوثنٹیسٹی آپ کیسے چیک کریں گے صرف یہ کہہ دینا کہ وہ سب لوگوں نے پڑا ہے یہ بات نہیں ہوئی نا کوئی ایک پوائنٹ بتا دیجئے نا جہاں تک متواتر ثابت ہے وہ اس کے بعد سے آپ پہ اعتراض نہیں آئے گا کوئی وہ ایک پوائنٹ بتا دے پلیز مہربانی ہوگی جب قرآن کو انیلائز کریں گے ہم کہیں گے خدا کا کلام ہے میری بیسا انیلائزیشن نہیں چاہیے متواتر ہے کہ نہیں ہے یا تو یہ دعویٰ نہیں کروں کہ متواتر ہیں قرآن کو ہم مانتے ہیں اللہ کا کلام حدیث کو نہیں مانتے ہیں اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت خود کریں گے جو ہم نے ذکر نازم کی تو جب تک ہم اسی بات کو نہیں مانیں گے تو ہم مزمان ہوئی نہیں سکتے ہیں حدیث کے بارے نا ایسی بات نہیں ہے ایک منٹ یار آپ یہ کہو کہ قرآن متواتر سے ثابت ہے یا نہیں کیا آپ کو متواتر کیا چاہیے کہ قرآن کے حدیث کی تصدیق چاہیے حدیث بتائے قرآن آپ یہ بتاؤ کہ قرآن آپ کے تک متواتر سے آیا ہے یا نہیں آیا ہے بلکل آیا ہے کیا سبوچی ہے آپ کو بتاؤ کہ کتنے سارے راویوں نے اس کو بیان کیا وہ دکھائے بیان بھی آئے نظر بھی آئے کہ قرآن کون سا والا ہے مجھے کیا بتا کون سی آئے تھے متواتر سے کٹی ہوئی تھی کیونکہ ہمارے پاس محمد صاحب کا قرآن نہیں ہے صبر لو رہا سن لو تاکہ سوال سن لو تاکہ وہ بتا لگے محمد کا قرآن کسی کے پاس نہیں ہے مجھے چاہیے کہ کون کون تھی صورتیں متواتر ہیں تاکہ ان کا صورت کا ٹیکس لکھا ہو گئی نہ گئی مجھے وہ دکھاؤ جو بتا لگے جلدی سے نہیں نہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کلیر کریں بات کو بلکل بات کا پاکہ نہیں چلا آپ نے ایسے بول مل بات کر دی ہے کہاں پہ دکھائیں کہاں پہ مجھے دکھاؤ نا کہاں پہ لکھیں مئی ہے کوئی صورتیں تواتر کے ساتھ میرے پاس تو نہیں ہے تمہارے پاس ہے میرے پاس تو نگوی ملی تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اوریجنل میریسکپ دکھائیں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں نا نہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہے مجھے نہیں دکھانا مجھے نہیں دیکھنا مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کن کن صحابیوں نے یہ ولی صورتیں پڑھی ہوئی ہیں وہ بتائیں مجھے دیکھیں وہ جو جو چیز ہوگی نا اس طرح ہوتا ہے نا کہ کسی صحابی نے پڑھی ہے ہزار ہاں نے جب پڑھی ہے تو وہ اس کو ہم نہیں لے کر آئیں گے کہ لیکن کہ اس نے بھی کہا اس نے بھی کہا کیوں وہ اتنا اجماع میں سب پڑھ رہتے ہیں ایک ہی قرآن تو اس کی ضرورت نہیں تھی بتانے کی کہ اس صحابی نے بھی ایسے پڑھا اس کی صحابی نے بھی ایسے پڑھا کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے اجماع نہیں ہے اس میں تو اقتلاف ہے بھائی ابن مسود کا اقتلاف ہے باقی لوگوں کا بھی اقتلاف ہے ابن مسود کا کیا اقتلاف ہے کیا اختلاع کا بتائیں تو سی کیا اختلاع ہے مختلف قرآن کی صورتوں کو ارائیتوں کو ڈیفرنٹری کسی لکھتا ہے مثلا مثلا اب میں مثلاً اب آپ کو حدیث دکھا ہوں اور آپ کو ریفرنس دکھا ہوں کرتبی کے رازی کے اور آپ کہیں گے میں تو ان کو مانتا نہیں نہیں آپ بات کریں کونسی بات کریں رازی کے اندر لکھا ہے کل ہو اللہ آہد جو ہے نا وہ عصرانی پڑھنا چاہیے یہ ابن مسود نے کہا مانتے ہو یہ رازی کہہ رہے ہیں کہ ابن مسود نے کہا ابن مسود سے مروا ہے آگے چلیں اچھا رازی کہہ رہا ہے آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں رازی کو کس نے یہ بتایا ہے یہ بات آپ کو کس نے کہا کہ یہ قرآن ایسے ہی ہے سیم آرگیومنٹ اب مجھے سمجھاؤ سیم آرگیومنٹ نہیں ہے آپ کے پاس جو قرآن جو اس وقت پڑھتے ہو سیم آرگیومنٹ نہیں ہے آپ کے پاس جو قرآن ہے وہ اس وقت جو آپ پڑھتے ہو یہ کس نے لکھا ہوا ہے کس نے کہا ہے کہ یہ بائے حفظ حفظ ان آسم جو کہ آسم نے دیا آسم نے کہاں سے لیا تھا بابا جی کے تھلو سے بتائیں کسے لیا تھا آسم کسے لیا تھا بابا جی کے تھلو سے آپ بدایا نہ کسے آپ نے بدایا نہ کسے لیا تھا آسم کا جو استاد تھا آپ کو نام نہیں معلوم آسم کے استاد آسم کے جو استاد تھے وہ عبد الرحمن السلامی تھے مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے یہ چاہیے ان کی چین یہاں پہ ختم جو عبد الرحمن السلامی تھے وہ مدینہ سے آئے تھے ان کو سکھایا تھا عبداللہ بن مسعود حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ ساری چیز ہے رہا یہ اب آپ دکھا دیں وہ تابی تھے اور بھائی دکھا دیں یہ سب کتابوں میں لکھا ہوئے سر یہ ساری چین سے کتاب میں نہیں چاہیے مجھے چار لوگوں کی گواہیوں کے ذریعے چاہیے کہ یہ وہی قرآن ہے جو کہ علی نے اس کو سکھایا تھا اور وہ بتا رہے ہوں کہ ہاں یہ وہی ہے پلیز وہ دکھائیں اب کول کول نہیں کول نہیں کول نہیں نہیں آپ کو میں نے کہا ہے نا قرآن کے لیے ہمیں چین کی ضرورت نہیں ہے ہے یہ صحیح بات ہے نہیں قرآن اس لیے آپ اگر کہہ رہے ہیں قرآن کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت ہے قرآن حدیث کا محتاج نہیں ہے قرآن اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا نہیں وہ سب سب نے حفظ کیا اسحابہ نے حفظ کیا آپ کو وہ چین کی ضرورت نہیں ہے نہیں وہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے یہ چیز کہ وہ ہر سال تراوی میں قرآن حفظ کیا جاتا تھا پہلے سال سے لے کر آخر آج تک تو وہ کبھی وہ چین بروک ہوئی نہیں ہے یہی میں نے کہا نہیں کوشی کر رہا تھا جیسے نماز ہے نا لوگ کہتے ہیں نماز تو قرآن میں ہے ہی نہیں ہے پانچ بار تو آپ لوگ پانچ بار کیوں پڑھتے ہیں اب وہ تو بخاری نے بتایا میں کہتا ہوں ہم بخاری کے محتاج نہیں ہیں نماز کے لیے جب بخاری دو سال سال کے بعد لکھ رہا ہے مسلمان دو سال سے پانچ نمازیں پڑھ رہے تھے وہ سنت متواترہ تھی بخاری نے وہ چیزیں لکھی جو سنت متواترہ تھی پھر بھی اختلاف ہے کون سے مسلمان کون سے مسلمان ہے جو پانچ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں پانچ نماز کی نہیں نماز کے طریقے کی بات ہو رہی ہے نہیں نہیں نماز پانچ نمازوں کی میں نے پانچ نمازوں کی بات کی ہے میں پانچ بقی نماز کی بات کر رہا ہوں میں طریقوں کی بات کر رہا ہوں ہاں طریقے پر اختلاف بالکل ہے آپ کی بات ٹھیک ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا میں اس کی بات نہیں کر رہا میں سنتم متواترہ کی بات کر رہا ہوں نہیں نہیں سن لو سن لو میری بات مطلب جہاں پہ آپ جہاں پہ فسو گے وہاں پہ آپ اس کو اکنور کر دو گے اگر محمد صاحب سے ابھی تک اگر لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ بلینز آف لوگ تب ہی سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں تو اس میں اختلاف کیسا ہے وہ یہ ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کبھی انہوں نے اس طرح نماز پڑھی کبھی انہوں نے اس طرح نماز پڑھی نہیں ایک منٹ کوئی ایک حدیث بتا دو جس میں یہ لکھا ہو صحیح حدیث سے بتا دو کہ محمد صاحب نے کبھی سینے پہ ہاتھ باندھا ہو کبھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھا بتا دو نہیں وہ باندھنے پہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں پہ باندھا ہو وہ نہیں ہے وہ لوگوں کا اپنا اس لیے اس لیے وہ سنت المتواترہ نہیں ہے اس میں پھر یہ ہے جب میں جو سنت المتواترہ کی بات کر رہا ہوں کہ پانچ نمازوں کی بات کر رہا ہوں اور رکوع کرنا ہے سجدہ کرنا ہے یہ سنت متواترہ ہے سوال اس پہ نہیں ہو رہا ہے نا بھائی سوال اس پہ نہیں ہو رہا ہے رفاہ الدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے رفاہ الدین پہ تو حدیثیں بہت ساری ہیں وہ تو متواترہ ہیں حدیث کی بات نہیں اختلاف ہے نا حدیث بہت ساری ہونے کے باوجود بھی تو اختلاف ہے اس لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ جو سینے پہ ہاتھ رکھنا والا صحیح ہے یا ناف پہ ہاتھ رکھنا والا صحیح ہے ہماری نیت دیکھتا ہے نہیں وہ ہم کرے ہیں تو اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں لیکن ہم تک وہ بات پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں چیزیں معاف کرنے والا ہے سٹروم پائلٹ ہی بھی آئے ہیں ایک میں رکھئے سٹروم پائلٹ ہی آپ کا استقبال ہے آدھا کون سی سپیڈ سے آپ جا رہے ہیں بات سنیں جی جی میں دو دو سے دو دو سے میں ٹیکل کر رہا ہوں میں کیا کروں نہیں وہ غلط وہ آدم کی زیادہ وہ کر دیتا ہے اس کی ٹون ہی ہے اسی آدمی کو پھر ویسے بھی کر دیتا ہے تھوڑا سا آرام سے جب جذباتی آدمی ہو جائیں تو پوائنٹ بہت بول جاتا ہے آپ میری بات سنیں یہ انہوں نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھا ہے اور آپ اس کو اس طرح آرام سے چھوڑ نہیں سکتے میں بتاتا ہوں نماز سے بھی زیادہ آپ قرآن کی بات آ رہی تھی انہوں نے صحیح ڈیمانڈ کی ہے کہ قرآن کی سند کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن سے بھی زیادہ نماز جو ہے وہ زیادہ سٹرانگ ویزبل ایک چیز ہے جو سب کے سامنے پڑھی جاتی تھی اور پانچ ٹائم پڑھی جاتی ہے سترہ رکعت ہوتی ہے منیمم اور سب لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں بچے دیکھتے ہیں بڑے دیکھتے ہیں بڑا بھائی چھوٹا بھائی بڑے کو دیکھتا ہے ایک پریکٹیکل اس میں کنٹیلیوٹی ہے آپ کی ہر نماز کے اندر ہر سٹیپ کے اندر غلطی ہے ہر سٹیپ کے اندر غلطی ہے بسم اللہ الرحمان کہاں آتھ اٹھانے ہیں وہاں سے غلطی ہے نیت کرنی ہے نہیں کرنی وہاں سے غلطی ہے اس کے بعد اگر آپ نے پہلی دعا کونسی پڑھنی ہے اس میں غلطی ہے سورہ فاتح ایک جیسی ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو کہ آمین اونچی کہنی ہے یا نہیں کہنی ہے اب سب کے سامنے یہ ہو رہا تھا اگر آپین سارے کہتے میں ایک پوائنٹ بیلڈ کر رہا ہوں آرام سے سنیے گا سب آمین کہتے تھے سب کے سامنے تو ایسا کیسے ہو گیا کہ آپ کے ہنفی جو آج خاموش پڑھتے ہیں میں ایک چیز ایکسپلین کرنے لگا ہوں آپ کو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ بسم اللہ الرحمان الرحیل اوچھی پڑھتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ خاموشی دل کے اندر پڑھتے ہیں مختلف ہے تشہد جو ہے ہنبلی کا سوری ہنفیوں کا اور غالبا ہنبلی ایک ہنسین کا ایک جیسے ہے باقی دونوں کا مختلف ہے یعنی تین اس کے تشہد کے الفاظ بھی مختلف ہیں اوکی تشہد کی اپنی پرابلم ہے تشہد کی اپنی پرابلم ہے اوکی سلام پھر لیں تک پرابلم ہے اب میں یہ آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں ایک وہ عمل جو سب نے کیا سب کے سامنے کیا اور ہر سٹیپ پہ اختلاف ہو گیا ایک وہ قرآن جو سب کے سامنے اتنا کنٹینی ہوسری پورے کا پورا نہیں بھی پڑھا جاتا تھا اس کے لیے اس سے بھی زیادہ سنت کی ضرورت ہے اس کے اندر اس سے بھی زیادہ اعتمال ہے کہ باتیں گم ہو گئیں باتیں ایڈ ہو گئیں میں آپ کو بلٹ اپ کر رہا ہوں ایکزمپل الیلسٹریشن کے ساتھ آپ مجھے سنیے بات سنیے بات ایک منٹ نہیں ہے ایٹی پرسن ڈائیٹی پرسن گاربیج ہے مجھے پتہ ہے آپ بالکل گاربیج ہے آپ اس کو پھیکتے جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ گاربیج کیسے ہے وہ اور یہ آدمی باتیں کیسے بناتے ہیں آگے کیسے بھیجتے ہیں اس میں فرگیڈ فرم کیسے رہے ہوتی ہے اس میں ایم بیلیسٹریشن کیسے ڈالی جاتی ہے دو سو سال کے بعد وہ لکھ رہے ہیں اور آپ آکے لڑ رہے ہوتے کہ حدیث یہ سچی ہے اور یہ سچی ہے اور میرا یہ عقیدہ اور میرا وہ عقیدہ ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں آپ یہ ہمیں بتائیں قرآن بھی قرآن کو خود بھی حدیث کہا گیا ہے قرآن بھی ایک بات ہے حدیث میں ایک بات ہے آپ مجھے بتائیں ان حدیثوں کی وہاں سند کہاں کہ یہ واقعہ قرآن ہے اچھا آپ نے نماز کی بات کی نماز کی اب یہ بات ہے کہ ہمیں اس بات تک پہنچنا ہے کہ جو سلف تھے جو اصحابہ تھے جو پہلی جو جنریشن تھی وہ کس طرح نماز پڑھ دی دیں ہمیں اب یہ ہمارا یہ ذمہ واری ہے ایزے مسلمان اگرانر نہ ہو امام ابو حنیفہ کو امام شافی کو اس طرح نہ تقلید کر کے نہ فالو کر لیں یا اپنی اماموں کو ہم پوری اس متواتر حدیث تک پہنچیں کہ نماز کا صحیح طریقہ کہتا ہے یہ ہمارا یہ ہمارا فرض بنتا ہے اور یہی ہماری کوشش ہے تو اگر کوئی غلط نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں تھا آپ پونٹ ہی نہیں سمجھیں آپ پونٹ ہی نہیں سمجھیں سبب سمجھیں اسائلین کو سمجھائیں پونٹ کیا ہے سبب پلیس سمجھیں نماز کتنا پڑھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں جس طرح میں نے نماز کو سمجھا ہے ٹھیک ہے اور اگر میں اس میں غلطی یہی کرتا ہوں میرا فعدہ نہیں کیا کرتا تھا ایک زمانے میں بھائی میرے کہنے کہ یہ نہیں مقصد آپ کیسے پڑھتے ہیں سواب ہوتا ہے قبول ہوتی ہے فرکہ میں وہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی نماز بھی اوثنٹک پرافٹ والی نماز نہیں ہے تو پرافٹ کی نکلی ہوئی باتیں قرآن وہ اوثنٹک کیسے ہے جو کہ سب کے سامنے نہیں تھا قرآن سب جگہ نہیں پڑے ہوتے پیپر نہیں تھا سب آدمی حافظ نہیں تھے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ان کے اندر جب ایک سامنے پریکٹیکل عمل ہے اس کے اندر اتنا اختلافات اور پھوٹ چکے ہیں تو قرآن جو بعد میں جمع کیا گیا مموری سے یہ کٹھا کیا گیا جو اتنا آفٹن نہیں ہوتا نماز کی طرح اس میں اس بات کا زیادہ اطمال ہے کہ یہ اوثنٹک نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے آپ نے یہ بات کیا ہے میں آپ کو یہ بات کو اس سے جانے نہیں دوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی نماز اوثنٹک نہیں ہے میں اس پر خاموش نہیں رہ سکتا اس واسطے فرض کہنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے نماز پڑھی ہے ایک ہی طرح سے فرض کہنے انہوں نے وہ پڑھی ہے اب وہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہ تک بہت ساری غلط روایتیں بیچ میں آ گئی ہیں تو ہمیں اس کی حقیقت تک پہنچنا ہے کوئی نہ کوئی تو اس میں حقیقت میں صحیح نواز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا تو ہمیں اس تک پہنچنا یہ ہمارا فرض ہے کیسے پہنچیں گے آپ کے پاس کونسی گیدر سنگی ہے آپ کیسے پہنچیں گے ہم متواتر حدیث کو دیکھیں فر ایکزامپل رفع دین کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے متواتر حدیث بتا رہی ہیں کہ رفع دین کرنا صحیح ہے جو رفع دین نہیں کر رہے ہیں وہ سنت کے خلاف جا رہے ہیں یہ میں کہوں گا ایک سکنڈ دیجئے گا یہ جو متواتر آف دین کرانا یہ دیکھیں یہ ان کے اپنے سکولرز آج تک لڑ رہے ہیں کسی کے پاس جواب نہیں ہے سائل صاحب یہ ذرا لڑائی دیکھیں آج تک لڑ رہے ہیں آج تک لڑ رہے ہیں جس طریقے سے ڈاکومنٹ ہوا ہی نہیں جس طریقے سے احادیث ڈاکومنٹڈ ہوئی ہے قرآن کی متواترات ایک صرف کہانی ڈال دی گئی ہے کہ متواتر ہے لیکن آپ کے پاس رتی برابر ایمیدنس نہیں ہے کہ وہ متواتر ہے کبھی ڈاکومنٹڈ چیز ہی کوئی نہیں ہے قرآن کے بارے میں کہ وہ ڈاکومنٹڈ ہے متواترات کے ساتھ آیا ہے سکولرز لڑ رہے ہیں اپس میں یہ حالت ہے ان لوگوں کی آپس میں یہ ہمیں ہمیں آکے عباس صاحب بتائیں گے اتنے بڑے بڑے سکولرز ایک سائٹ پہ جو مفتیوں کی ڈگریہ کر کے اپنے لوگوں کو اپنے پیچھے نمازیں پڑھوا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے ان کو مسئلے مسائلوں کا حل بتا رہے ہیں اس لیول کے مفتی ایک جگہ عباس آگا جی ایک جگہ اور وہ ڈیفیڈ کرنے کی کوشش سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ متواتر ہے تو وہ ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ثابت کر دے مسئلہ قتم دیکھیں جی قرآن نے جو میں قرآن اللہ کا کلام مانتا ہوں اس کو میں نے کہیں غلط نہیں پایا جس طرح قرآن نے کا قرآن اسی طرح ہے پہلی بات یہ قرآن نے خود عباس 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 یہ بہت میں آپ کو ایکسپلیمٹ ہے سوری عباس ایک میں ٹہری عباس ایک میں ٹہری آپ جواد دیجئے ابھی آپ کوئی اور انٹرفیر نہیں کرے گا عباس قرآن کو جا کے گھوڑ سے پڑنا اس کے اندر ڈبلنگ ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد عباس آیت بالکل ویسے کی آئی ہے اور باز میں ایک دو لفظ کا اضافہ ہے وہ اپنی میموری سے بتا رہے تھے وہ اور سے جا کے پڑھیں آپ نے نہیں پڑھا ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں اب جس بات یہاں صرف ڈیفرنڈ کر رہے ہیں قرآن کو آپ مجھے بتائیں کون سی آیت کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ کتنی آیت ایک دو لفظ کے ہیر پھیر کے ساتھ آئی ہوئی ہے اگر میں ایک آیت پڑھنا تو میں نے مجھے جھڑکا لکھ میں نے کہا ہے یہ کیا وہ آیت جو ویسے کے ویسے الفاظ ہیں اور اس کچھ کچھ میں انہوں نے جب جمع کیا ان کے لیے باتیں ان کے لیے باتیں جیسے ہم بات کرتے ہیں اوکے بعض میں دو دو تین تین صرف الفاظ کا فرق ہے اور آپ بہت زیادہ ہیں ہم دکھاتے رہے تھے آپ ہماری ویڈیز نہیں دیکھتے ہیں دوسرے لڑکوں جو کرتے رہے تھے آپ کو بہت دکھاتے رہے تھے ڈبلنگ ماری آپ کو دکھاتے ہیں حضرت عیسیٰ کا واقعہ عدب موسیٰ کا واقعہ ہوا جب کوئی طور پر گئے کوئی طور پر ایک واقعہ ہوا اللہ کے ساتھ موسیٰ کی بات ہوئی ہے ایک ہی واقعہ ہے قرآن کے اندر وہی واقعہ آیا ہے وہی چیز بیان ہو رہی ہے لیکن الفاظ چینج ہو گیا ہے یہ کیسے ہو گیا تو اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا اللہ ریپیٹ نہیں کر سکتا کتنی بات کو نہیں اللہ ریپیٹ کر کے پھر دوسرے الفاظ ڈال دے گا اس کے اندر اللہ اللہ جس طرح چاہا اس نے قرآن کو نازل کیا بھائی میرے دیکھیں قرآن جو سے نا ریپیٹر ہے کبھی کبھی انسان ہوتا ہے وہ بھول جاتا کس چیز کو جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کیا کہ وہ تاکہ سیم ہونا چاہیے لوگوں پہ پھر وہ ان کے ذیہنوں میں اُتھر جائے وہ بات تو اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈ کر رہا ہے میں میوٹ میوٹ کر رہا ہوں پھر سے پھر نہیں سکتا بار بار ریپیٹ کسی نے مجھے یہی سوال کیا تھا کہ ریمائنڈر 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 جو ہوتا ہے وہ لوگوں پھر دونا چاہیے within the book ریمائنڈر بار بار نہیں آتی within the book okay